دیکھئے ہم بالکل جو بات کر رہے تھے بالکل وہی ابھی انہوں نے اپنے پریس کانفرنس کے شروعات میں بات کی ہے جو ایک طالبان سے بات چیت کے سلسلے پہ ملاب ہے گنجائش نکل آئی ہے ڈریکٹ کانورسیشن کی اور آگے ویلنگ نیس ہے بڑھنے کی اور امریکہ نے اپنی پولیسی کو اب پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں بلکل یہی بات تو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے جب انہوں نے یہ شروع کی تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اگر فوکس اس چیز پہ رہے گا کہ آگے بات چیت کا سلسلہ کیسے چلنا ہے تو تو ملاب ہے اگر معاملہ دوسری طرف چلا گیا ڈو مور ڈو نو مور اور وہی رہا تو پھر اس میں مسائل دوبارہ سے وہی پیدا ہوں گے آپ نے وہ بات کی تھی اندوستان جائیں گے کیا کریں گے میں اس پہ یہ آپ کو نکتہ بیان کر رہا تھا کہ اگر یہ وزٹ جو ہے نہ ٹھیک ہو نہ ٹھیک ہوتی بلکل جو ہے معاملہ بیٹھ جاتا تو فائدہ نہ پاکستان کو تھا نہ امریکہ کو اور باقی دنیا کے میڈیا اندوستان کا میڈیا نے واویلا مچانا تھا کہ یہ معاملہ ایسے ہوا ویسے ہوا تو یہ میرے نزدیک ایک اچھی بیگننگ ہے دوسری بات یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی کہ میں واشنگٹن بھی جاؤں گا یہ بھی بلکل درست فیصلہ ہے میرے نزدیک کیونکہ اقوام متحدہ کا محول بلکل فرق ہوتا ہے وہاں سائیڈ لائنز پہ بائی لیٹرل میٹنگ ہو سکتی ہے لیکن اب یہ جائیں گے وہاں اس کی اگلی کڑی اس کانورسیشن کی یہ تو آدھا گھنٹہ گھنٹے کی میٹنگ تھی وہاں پہ شروعات ہوگی میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہاں جا کے کوئی پبلک ایڈریس کریں کسی تنگ ٹائنک میں جائیں اپنا موقع حکومت کا کم از کم پروفائل تو بنے تاکہ امریکہ کی بھی جو سائیڈ ہے اس کو سمجھ آئے کہ یہ کس چیز پہ کھڑے ہیں کہاں ملاب ہے اور پھر امریکہ اور پاکستان مل کے اپنا بائی میڈیا نکالیں کہ آگے کیسے جانا ہے ایک بات میں اور کر دوں یہ مت بھولئے کہ یہ افغانستان کی بات ہو رہی ہے اصل میں دونوں ممالک کو پاکستان اور امریکہ کے جو باہمی تعلق ہے بائی لیٹرل جو ایشیوز ہیں ان پہ بھی آنا ہے تو وہ بھی یہاں بات نہیں ہونی تھی جب یہ واشنگٹن جائیں گے تو آئرستہ آئرستہ وہ سپیس بھی کھلنا شروع ہوگی جی محید صاحب یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک چھلے یہ ڈو مور کی بات نہیں بھی بڑے اچھے محول میں ہوئی ہے محمد قراشی صاحب بڑے مہتمین ہے اور یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ جو ان کو اگر واشنگٹن بلایا تو پاکستان کو انگیج کرنا چاہتا ہے امریکہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوئرشن کی پالیسیز ان کا آپ نے بھی بتاہی طور پر خود ذکر کیا کیا ان میں بھی کوئی لیٹ اپ ہوگا پاکستان کی جو اس وقت سویر قسم کا ایکنومک کرنچ ہے اس کے اندر اس کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے اس بارے میں بھی کوئی وہ کوئی گرین لائٹ دیں گے تیسرے یہ جو چین کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ بات شروع کر دی ہے امریکہ نے یہ دباؤ کا موقع ایک سوال یہ ہے دوسرا ہے جو ظلم خلیل ذات ہیں جو ساتھ آئیں یہ تو بڑا شرپسند آدمی ہے اب یہ رگ گیا ہے ایمبیسٹر سپیشل فور پاکستان اور افغانستان یہ پہلے بھی ایمبیسٹر رہے ہیں امریکہ کے افغانستان میں اور بڑے انٹی پاکستان قسم کے ان کے ویوز ہیں تو یہ بھی کوئی تھنڈے پڑے گے نظامی صاحب آپ کے دونوں سوالوں کا جواب میرے نزدیک منفی میں ہے امریکہ کی جو پریشر کی پولیسی ہے وہ آپ ٹرمپ انظامیہ کو ہم جو بھی کہیں ایک بات انہوں نے بالکل کھل کے کیا ہے کہ یہ پریشر کی پولیسی اپنائیں گے اور انہوں نے اپنائی بھی ہے میں نظر بھی آیا ہے تو وہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں بدقسمتی سے پاکستان پہ ایسا منفی کنسنسز ہے کہ شاید دنیا کا اور کوئی ملک نہیں ہے جس پہ اتنا اگریمنٹ ہے تمام سیاسی حلقوں میں کہ وہ ایک پاکستان کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس پہ سارے ہاں کرتے ہیں اس کی جو بھی بجوات ہیں وہ علیدہ ہیں لیکن وہاں کی دومیسٹک سیچویشن میں یہ لیٹ اپ نہیں ہوگا یہ کوئرشن کی پولیسی یہ سٹیٹمنٹ یہ باتیں ساتھ ہوں گی اور ایک اوپننگ کا رستہ نکالا جائے گا اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں حالات بہتر ہونے ہیں اگر ہونے ہیں اس کی ٹائم لائن کوئی آج کل پرسو نہیں ہے اس میں کئی ماہ لگ جائیں گے یہ باتچیت کا سلسلہ شروع ہونے میں تب تک یہ کوئرشن کی پولیسی جو ہے یہ میرے نزدیک اسی طرح رہے گی یہ آئی ایم ایف کا پیکیج وہ امریکہ آلٹیمیٹلی روکے گا نہیں یا روک نہیں سکتا وہ آئی ایم ایف کا فیصلہ ہوگا لیکن یہ جو بات ہے کہ اگر جو کشیدگی ہے تعلق میں جو روز ایک مرس لنگنگ ہے وہ ختم ہوگی اور آگے معاملہ بڑھے گا تو وہ ایک دو وزٹ سے نہیں ہونے والا وہ معاملہ بھی چلے گا لیکن پھر بھی ضروری ہے میرے نزدیک کہ پسے پردہ کوئی وائی میڈیا نکلے کوئی ایسا موقع ملے جس سے افغانستان پہ ایک ملاب ہو تاکہ باقی بائی لیٹرل جو کانورسیشن ہے جو امریکہ کو بھی چاہیے پاکستان کو بھی چاہیے اس پہ بھی معاملہ آگے بڑھے صرف جو یہ تنقید ہوگی پبلک میں اور وہ ہوتی رہے گی جیسے میں نے کہا اس سے معاملات کو رکنا نہیں چاہیے اگر پاکستان سے بھی تنقید ہوتی ہے وہ بھی ہوگی کیونکہ اس حکومت کا ایک موقع ہے امریکہ کو بھی اس کی وجہ سے تعلق ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے یہاں تک آپ کا سوال ہے ظالم خلیلزاد کا ایک تو میں یہ واضح کروں کہ وہ اس طرح ہولبرک صاحب کی طرح افغانستان پاکستان کے انوائی نہیں ہوں گے زیادہ تر ان کا کام جو ہے وہ افغانستان کے پیس پروسس پہ ہوگا یہ ظاہری بات ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ بھی کام کرنا ہوگا وغیرہ لیکن دیکھیں بات یہ کہ وہ امریکہ کی چوئس ہے جیسی بھی ہے وہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اب ظالم خلیلزاد صاحب نے ایک کام کرنا ہے تو پاکستان کو بھی ایک موڈس آپرینڈی ڈھوڑنا ہے ایک پوائنٹ پرسن جو ہے وہ اس پہ اپوائنٹ کرنا ہے میں انوائی کی بات نہیں کر رہا جو بھی اس کو آگے لے کے چلے گا چاہے وہ شاہ محمود صاحب خود ہوں یا جو بھی ہے اور ایک چینل بنانا ہے کمیونیکیشن کا دیکھئے یہ جو معاملہ ہے نا باتچی چلوانا یا ملاب کرنا اپنے مفادات میں افغانستان پہ یہ دس ہزار میل کے دوروں سے نہیں ہو سکتا وہ وہاں سے امریکہ کے حکام آتے ہیں پانچ سات دفعہ آ چکے ہیں اس سال وہ دس منٹ کی بات آدھے گھنٹے کی بات میں یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ایک دیریکٹ چینل نکلنا ہے کسی زمانے میں وہ کیانی صاحب اور ملنگ صاحب کا ہوتا تھا اب سیویلین انتظامیہ ہے اس سائٹ پہ کر لیں لیکن کوئی نہ کوئی سنجیدگی سے ایک پروسس آگے دونوں سائٹس کو چلانا ہے یہ صرف دوروں سے معاملہ حل نہیں ہوگا